معلوم ہے جس کرب سے آپ گزر رہے ہیں میرا اشارہ مہنگائی کی طرف ہے میرا اشارہ خاص طور پر مہنگے بجلی کے بلوں کی طرف ہے اور آپ جانتے ہیں کہ 21 اکتوبر جب منارہ پاکستان میں میں نے گفتگو کی تھی تو بجلی کے مسئلے پر میں نے کافی منٹ گفتگو کی تھی اور میں نے بلوں کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ میرے زمانے میں بجلی کا بل کتنا ہوا کرتا تھا اور آج کتنا ہو گیا ہے تو میں اس دن سے لے کے آج تک آپ کا کرب محسوس کرتا ہوں اور کر رہا ہوں آپ کی تکالیف کو بھی محسوس کرتا ہوں اور میرا ذہن بار بار جو ہے وہ 2017 کی طرف جاتا ہے اور جانا بھی چاہیے کیونکہ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مہنگائی کا نام و نشان نہیں تھا بجلی کے بل بہت کم آتے تھے آپ کی آمدنی آپ کے اخراجات سے زیادہ تھی آسانی سے زندگی گزار رہے تھے بچے ماشاءاللہ آپ کے سکول جاتے تھے پڑھتے تھے اور پھر گھر کا خرچہ بھی چلتا تھا بجلی کا بل بھی ادا ہوتا تھا گھر کا کرایا بھی آپ ادا کرتے تھے جو ادا کر رہے ہیں اور مجھے میں سنتا تھا کچھ لوگوں سے کہ کچھ روپیاں مہینے کے اپر بچ بھی جاتا تھا جو کہ غالباً آپ جمع کرتے تھے اپنے بچوں کی شادی کے لیے اور یہ تو ایک بڑا اچھا اللہ کے فضل و کرم سے زمانہ تھا دس دس روپے کلو سبزیاں ملتی تھی یہ میں نے اس دن بھی کہا تھا اور یہ میں اس کا ذاتی طور پر اس لیے گواہ ہوں وٹنس ہوں کہ جس دن میں دو ہزار تیرہ میں وزیراعظم بنا تو میں کوئی دو ہفتوں کے اندر اندر اسلام آباد کی ویجیٹیبل مارکٹ میں گیا اور وہاں میں مختلف گھاکوں سے بھی ملا جو کہ وہاں سبزیاں خرید رہے تھے اور پھر میں دکانداروں سے بھی ملا میں نے ریٹ چیک کیا بہت ساری سبیوں کے ریٹ جو تھے وہ دس روپے کلو تھے کچھ زیادہ ہوں گے تھوڑے سے کچھ کم ہوں گے یہ تھا وہ زمانہ اور اس وقت پاکستان ایک ڈیفالٹ کی حالت میں تھا تقریباً ڈیفالٹ کی حالت میں تھا جسو ہم نے جب ٹیک آور کیا جب ہم نے انانہ حکومت سمبالی تو ہم نے اس معیشت کو اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف ٹھیک کیا بلکہ دنیا کی بہترین ترقی والی قوموں میں پاکستان کو شامل کیا یہ میں نہیں کہتا یہ دنیا کہتی ہے اٹھا لیں آپ دنیا کے میکزین اور اخبار جو کہتے تھے کہ پاکستان چند سالوں میں ایک معاشی قوت بننے والا ہے اور یہاں پہ اپنا اس خطے میں ایک مثالی ترقی والا ملک بننے والا ہے اور آپ جانتے ہیں ڈالر جو ہے وہ ہم اس کو پچانوے رپے پہ لے کے آئے پچانوے رپے کا ایک ڈالر تھا پھر وہ ڈار صاحب کا اور میرا مشورہ ہوا تو ایساق ڈار صاحب کی بات کر رہا ہوں تو ہم نے اس کو پھر ایک سو چار تک لے گئے وہ کچھ غالبن ایک سپورٹس کا معاملہ تھا دوسرے معاملات تھے تو پھر ایک ایک سو چار پہ رکھا اس کو کتنے دن چار سال جب تک کہ مجھے نکال نہیں دیا گیا ڈالر ایک سو چار پہ رہا اور مجھے نکالا آپ جانتے ہیں کہ چند ججوں نے مجھے اس لئے نکالا کہ میں نے اپنے بیٹے حسن نواز سے دس ہزار درم تنخواہ نہیں لی اس لئے مجھے نکال دیا اب مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ وجہ سمجھ آتی ہے کہ اس پہ ایک وزیراعظم کو نکالا جا سکتا ہے اس لئے میں نے کہا تھا مجھے نکالا کیوں اور آج میں آج بھی کہتا ہوں مجھے کیوں نکالا یہ دن دیکھنے کے لئے جو آج ہم سب دیکھ رہے ہیں اس لئے نکالا کہ ان غریبوں کا جو بل جن کو سولہ سو روپیہ بجلی کا بل آتا دائیسو روپے پہ پہنچا دیا جائے اس لئے نکالا کہ لوگ اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیج پا رہے کہ کوئی فیس نہیں دی جاتی اس لئے نکالا کہ پینتی سو کچھ کچھ مجھے پتہ لگے کہ کیا یہ وجہ مناسب تھی ایک وزیراعظم کو نکالنے کی انہوں نے پاکستان مزاب یعنی کہ ایک بات لگتی جس پہ نکالا اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں جنہوں نے آج ملک کو اس حالت پہ پہنچا یا ہے جنہوں نے غریبوں کا جینا مشکل کر دیا ہے مجھے ان سب چیزوں کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ان لوگوں کو کیا کہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جرم کی ہے انہوں نے ملک کے ساتھ زیادتی کی میں جب سے یہ بنی ہے وزر اعلی مریم نواز جب سے شباز شریف صاحب وزر اعلیم بنے ہیں میں متواتر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سے مہنگائی کا یہ توفان ختم کریں اور یہ ہم نے نہیں کیا یہ کرنے والے کوئی اور لوگ ہیں میں نام لے لیتا ہوں مجھے کوئی ہار نہیں ہے عمران خان کے زمانے سے یہ سارا کام شروع ہوا ہے میں تو آئی ایم ایم کے ساتھ ہاتھ ملا کے خدا حافظ کہہ دیا تھا کہ اب آئندہ آئندہ اور انہوں نے خود کہا تھا کہ اب پاکستان کو آئی ایم ایم کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی وہ خود کہہ رہے تھے اور دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان بھی آئی ایم ایم سے آزاد ہو گیا ہے ان کی غلامی سے آزاد ہو گیا لیکن آئی ایم ایم کو دوبارہ لانے والے کون ہیں وہ چہرے پچانے میں نہیں ہوں یہ نہیں ہے شباز شریف نہیں ہے وہ ہی ہیں جو آج بڑھ چڑھ کے جیل سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں وہ ہیں جو دوبارہ ایم 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 کو لے کے آئے ایک سو چار پر آ تو آپ کو اتمنان رکھنا چاہیے کہ اگر مجھے مزید پاکستان کی خدمت کا موقع ملتا تو ڈالر ایک سو چار پر ہی رہتا یہ سبزیاں بھی مہنگی نہ ہوتی یہ بجلی کا ریٹ کبھی مہنگا نہ ہوتا اور ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اس ملک میں آپ بتائیں آپ گواہ ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی کس نے ختم گی لوڈ شیڈنگ کس نے وہ تمام بجلی کے کارخانوں کو چلایا دوبارہ نئے بجلی کے کارخانے لگائے اور میں جب دو ہزار تیرہ میں وزیراعظم بننا تھا تو میں کہا تھا بننے کے بعد نہیں بننے سے پہلے دو ہزار تیرہ میں مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ اپنے اس دور حکومت میں ختم میرے ساتھ شباز شریف بھی بھاگتا تھا وزیراعظم پنجاب تھا میں بھاگتا تھا دن رات بھاگتے تھے اور وہ ریکارڈ پیریڈ میں ایک ریکارڈ عرصے میں ہم نے وہ بجلی کے کارخانے مکمل کیے اور اس پہ میں مشکور ہوں اپنے دوست ملک چین کا جن تاون سے سی پیک کے تحت ہم نے وہ کارخانے لگائے اور بجلی کے بہران پہ تین سالوں میں کابو پا لیا آپ جانتے ہیں آپ گواہ ہیں اور بجلی کا ریٹ بھی مہنگ نہیں ہونے دیا میں آپ کو بتا رہا رہو نا کہ جن کو آج 18 18 000 روی کا بل آتا ہے اس زمانے میں 2017 میں 16 سور روی کا بل آتا تھا اور آج 18 زار کا اندازہ کریں کہ غریب کہاں سے دے گا اتنے پیسے کہاں سے دے گا کہاں وہ بالبچوں کا پیٹ پالے گا یا وہ اتنے اپنا بلوں میں اپنی ساری تنخواہ کو اجار دے گا میں مریم ان کا بھی بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور شاہ باش بھی دیتا ہوں انہوں نے آتے ساتھ ہی آٹے کی قیمت پہ قابو پایا اور آٹے کی قیمت کو کم کیا گندم کی قیمت 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 روٹی اس کا نتیجہ روٹی کی قیمت 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 بہت بڑی بات ہے اللہ کا بڑا شکر ہے اور دن رات ماشاءاللہ یہ کبھی ہاؤسنگ کے پروگرام کے پیچھے بھاگتی ہیں کبھی ہیلتھ کے مسائل کو حل کرنے کے لئے آگے بھاگتی ہیں کبھی ایڈوکیشن کے لئے بھاگ دوڑ کر رہی ہوتی ہیں دوسرے فیلڈز میں آتی جاتی ہیں صفائی کا بہت ان کا ہے کہ دن رات سوچتی رہتی کہ صفائی پورے پنجاب کے اندر کس طرح سے بہترین سطح پہ لائی جائے اور پنجاب کے رول جو ایریا ہو یا اربن ایریا ہو گاؤں کا ہو یا شہری ہو یا دہاتی ہو مساوی ترقی وہاں نہیں چاہیے تو یہ لوگوں کو آسان شرطوں پہ گھر بنانے کی سولتیں مہیا کی جائیں تو بھائی آپ مجھے بتائیں کہ یہ آخر سب کچھ کس نے کیا کون ہے اس کا ذمہ دار اگر میں ذمہ دار نہیں ہوں تو پھر کوئی نہ کوئی تو ہے نا اور وہ یہ جو ہمارے میں آئے تو جن کے زمانے میں ہمارے زمانے میں بینک کا انٹرس سیٹ سوا سوا پانچ فیصد سوا پانچ کون ہے جو اس کو 22 فیصد پر لے کر گئے بتائیں میں پوچھنا چاہتا ہوں راج بھی ساڑھے 19 فیصد پہ آج ہے اب مجھے بتائیں کہ کون اس ملک میں سرمایہ کاری کرے گا کون انڈسٹری لگائے گا کون جو ہے وہ پاکستان کی ایک سپورٹ اس کے لیے جد و جہت کرے گا کہ سستی ایک سپورٹ ہم ملک سے کریں کہاں یہ سب کیسے ممکن ہوگا ہم تو بلکل اب ہم نے جکڑ دیا گیا ہے جو شرائط ہیں آئیم ایف کی ہیں یا دوسری ہیں اور کون ہیں وہ لوگ جو ملک کے لیے ایک ایک بلین ڈالر مانگنے کشکول لے کے میرے بعد جاتے رہے ہیں وہ نام تو مجھے بتائیں نا مجھے پتا لگنا چاہئے ہم تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے قرضوں کو غیر ملکی قرضوں کو ہم نے کسی سے قرضہ لے کے مانگ کسی سے کوئی بھیک مانگ کے بنائی اپنے وسائل سے بنائی آئیے اپنے زور بازو پہ بنائی اور اگر وہ ایک سلسلہ دور جو چلا تھا 1991 میں اگر وہ آج تک چلتا رہتا تو ہم تو ایک دنیا کی خوش قسمت ترین قوم بن چکے ہوتے بہت بڑی قوم بن چکے ہوتے ایشین ٹائگر نہ ہوتے بلکہ دنیا میں ہمارا ایک مقام ہوتا میں تو 1990 کے بات کر رہا تھا اگر یہ ملک ایٹمی قوت کے بعد اگر اس کو بھی صحیح طرح چلنے دیا جاتا خلل نہ آتے تو آج پتہ نہیں ہم اس کے باوجود بھی دنیا میں بڑے بائیزت مقام پہ پہ ہوتے اور تو چھوڑیں وہ بھی دور کی بات سمجھیں لیکن 2017 میں ہمیں سازش کے تحت نہ نکالا جاتا تو ہم آج پھر بھی کوئی نہ کوئی مقام حاصل کر چکے ہوتے کوئی مجھے جواب دے گا کہ یہ کیوں نکالا گیا کیوں ہمارے خلاف سازش بنی گئی کون تھے وہ چہرے اور پھر عمران خان صاحب کس طرح سے پاور میں آئے یہ سب باتیں آپ کو سوچ نہیں چاہیے سوچ نہیں چاہیے میں اپنا اقتدار کا خواہش من انسان نہیں ہوں اللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں اس مل کی خدمت بڑے صدق دل سے کی ہے لیکن آج میرا دل دکھتا ہے میرا دل دکھتا ہے کہ ہم نے اپنے مل کے ساتھ کیا کیا ہے اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک مچھا ہے نا قابل معافی ہیں وہ لوگ جو آج سولہ سو کے بل کو اٹھارہ زار کر کے چلے گئے جو آج پاکستان کی تباہی اور بربادی کا سامان کر کے چلے گئے ہیں پلیز آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے دھوکے میں نہ آئے دیکھیں آپ کے لئے اس ملک میں اس ملک کے اندر کس نے کیا کیا اور اس ملک میں صرف آپ کو exploit کس نے کیا ہے مجھے ان سب باتوں کے اوپر جب میں نظر دوڑتی ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے اور بڑی افسوس کی بات ہے یہ کہ اس معاملے میں جو ہے وہ میرا دل بہت دکھی ہے اور میں آپ سے اپنا دکھ زیادہ تفصیل میں کبھی بیان بھی نہیں کرتا نہیں بیان کرتا میں اور میں سمجھ تا ہوں کہ کچھ ذمہ داریاں قوم کی بھی ہیں جو قوم کو پوری کرنی چاہیئے تھی جو دوسر سترہ میں ہو رہا تھا جو ایک وزیراعظم کے خلاف سازش ہوئی اس کو نکالا گیا اور اس کے کئی ثبوت بھی موجود ہیں تو نواز شریف آج اپنا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے وزیراعظم شہباز شریف صاحب سے بھی بات کی ہے اور مریم نواز شریف سے بھی بات کی ہے تو یہ خود دونوں یہ نہیں کہ میں ان کو کہا ہے تو ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے ان کو پہلے سے احساس ہے اور پچھلے پانچ چھ ماہ سے ان ہی لائنز پہ جو طبقہ ہے اس کو کس طرح سے ہم آسودگی دے کس طرح سے ہم اس کو سکون دیں اور کس طرح سے ریلیف دیں تا کہ ان کا بوجھ ہم بانٹیں بوجھ بانٹیں اور ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑ دیں اور میں اپنے اس دکھ کی وجہ سے آج اتنے عرصے کے بعد پھر آپ کے سامنے میں خاضر ہوا ہوں کہ مجھ سے یہ صورت حال دیکھی نہیں جاتی میرے لئے ناقابل برزاشت ہے اور دن رات میں ان سے یہی بات کرتا ہوں کہ اس سیچوئشن کو چاہے خراب ہوئی ہے جس نے خراب کیا ہے ان کے بارے میں کہہ چک کہوں کہ ان کا محاسبہ ہونا چاہیے مگر یہ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں اور عوام کو سکون دیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں اپنے بال بچوں کی زندگی گزار سکیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ شباز شریف صاحب نے ابھی کچھ عرصہ پہلے جو وہ ایک سے دو سو یونٹ تک جو استعمال کرتے ہیں ان کے لئے بہت اچھا ریلیف دیا ہے جو کہ غالباً عربوں روپے کا ریلیف ہے اسی طرح سے مریم نے جو ہے وہ بھی ابھی یہ فیصلہ کیا ہے پنجاب گنمن نے جس کی سربراہ یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ گرمیوں کے مہینے میں بل زیادہ آتا ہے اور عوام کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور یہی وہ گرمی کے مہینے ہیں اس لیے انہوں نے اگست اور سکتمبر کے مہینوں میں بلوں میں فوری ریلیف فرام کرنے کی کوشش کی ہے اور ریلیف پیکج پریپیر کیا انہوں نے اور انشاءاللہ زیرو سے پانچ سو یونٹ کنزیوم کرنے والے جو لوگ ہیں بجلی کے بلوں میں سے چودہ روپے جو ہے وہ کم کر کے بجلی کے بل تیار کیے جائیں گے اور لوگوں تک وہ پھر دیا جائے گے جو کہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے انہوں نے اپنے مختلف شعبوں سے جو وہ اپنے اخراجات کو کم کیا ہے انہوں نے کٹوتیاں کی ہیں بہت ساری جو پہ ترقی 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 آتی فنڈز کو کم کر کے اس طرف انہوں نے منتقل کیا ہے اور میں جی بلکل میں یہی چودہ روپے پر یونٹ بجلی کے ریٹ کو کم کیا جائے گا شاوش مریم ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بہت اچھی بات ہے اور یہ جتنا بھی ریلیف ہے جو ہو سکا ہے انہوں نے کیا ہے لیکن اس کو یہاں نہیں چھوڑ رہی ہیں یہاں پہ یہ نہیں چھوڑ رہی ہیں شاوش صاحب سے بھی بات کی ہے انہوں نے ابھی آئندہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے مزید ریلیف دینے کے بارے میں یہ سوڑر پینلز کی ایک سکیم لے کے آرہی ہیں جو لوگوں کو انشاءاللہ وہ سوڑر پینلز دیے جائیں گے تاکہ ان کا آئندہ جو بجلی کا بل ہے وہ اس سے بھی بہت کم ہو جائے اور یہ بہت بڑی ایک اور سنے انہوں نے سات سو ارب روپیہ خرش کرنے کا پروگرام بنایا ہے سوڑر پینلز غریبوں کے لیے میڈل کلاس کے لیے لور میڈل کلاس کے لیے وہ دیا جائے گا متوسط طبقوں کے لیے دیا جائے گا اور ابھی جو انہوں بجلی کے بل کم کیا جا رہے اس پہ پنتالیس ارب روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے اور یہ پنتالیس ارب روپیہ مختلف شعبوں سے نکال کے اس پروگرام میں ڈالا جا رہا ہے جسے لوگوں کو ریلیف ملے گا لوگوں کو سکھ ملے گا سکون ملے گا اور ان کے بہت ان کو شعباش دیتا ہوں اور شواز صاحب سے بھی ان کو بھی شعباش دیتا یہ کہوں گا کہ وہ بھی آئندہ سوزر پینلز کے لیے بھی پنجاب گممن کے ساتھ مل کے کوئی اس کو آگے بڑھانے کے لیے برپور تعاون کریں اور باقی صوبوں کے ساتھ بھی کریں میری باقی صوبوں سے بھی یہی گزارش ہوگی ان حکومتوں سے بھی گزارش ہوگی کہ وہ بھی عوام کے لیے ریلیف کی اسی طرح کی صورتحال پیدا کریں کیونکہ ان کے دلوں بھی اپنے صوبے کے عوام کے لیے بہت درد ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی ان کی فلا کے لیے ان کی اپنا سکون کے لیے انشاءاللہ اس قدم کے اقدامات کرنے سے بھریز نہیں کریں گے تو بہت بہت شکریہ جی میں کچھ دل کی باتیں آج کی یں کچھ پھر کسی وقت کروں گا اور ضرور انشاءاللہ آپ سے میرا رابطہ کس نے کسی شکل میں رہے گا پاکستان پائندہ باب